اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصا علی عبالقاسم محمد المصطفاء اللہ حبا صلی اللہ محمد وآلہ محمد سمہ صلات و السلام علی عہلِ بیتِ تیبین الطاہرین الشرفاء الذین آذہب اللہ عنہم الرجساء وطحرہم تطہیراء اللہ حبا صلی اللہ محمد وآلہ محمد و لعنت اللہ على آدائهما من یومنا حدیلہ یوم الجزا اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی کلامه المجید وہوا قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو لو کنا نسمعو او نعقلو ما کنا فی اصحاب السعیر سلامات باواد بلند اللہ حبا صلی اللہ محمد وآلہ محمد گفتگو مسلسل اقل کے حوالے سے ہو رہی ہے جو تھوڑی سی گزارشات پیش کر سکتا ہوں روزانہ اسی پر کچھ نہ کچھ سلسلہ ہے کل بات یہاں تک ہوئی تھی کہ اقل انسان کے اوپر خاوی آنے کی کوشش کرنے والی تین قوتوں کو اس طرح سدھارتی ہے کہ انسان حقیقی انسان بنتا جلا جاتا ہے ماشاءاللہ جہاں اقل ہوتی ہے وہاں وحشت نہیں ہوتی شہوت نہیں ہوتی بربریت نہیں ہوتی بلکہ وہاں عفت ہوتی ہے شجاعت ہوتی ہے وہاں تخلیق ہوتی ہے وہم نہیں ہوتا کریئیٹیوٹی ہوتی ہے یہ تمام گفتگو کل ہوئی آج سے آگے بڑھانا ہے تھوڑا سا عزیزانی گرامی ہمارا مذہب ہمارا عقیدہ علم کا عقیدہ ہے ہمارے ہاں آنکھیں بند کر کے پڑھنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ یہ ایک آغاز ہو زبان کے ذریعے سے اور دہن کے ذریعے سے علم کو اپنی روح تک پہنچانے کے لئے ماشاءاللہ سباناللہ سباناللہ ورنہ محض زبان سے کچھ کہہ دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا کوئی کسی قسم کی حیثیت نہیں ہے یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ہو پھر اس پر نفاز شریعت ہوگا پہلی چیز کیا ہے انسان ہو یعنی انسان اور جن دو کے لئے ہے لیکن اگر آپ اس کو جانوروں پہ لے جائیں مثلا آپ کسی توتے کو یاد کرانے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علی اللہ وہ پڑھتا رہے تو کیا توتہ مسلمان ہو گیا اس لیے کہ شرط اسلام جو ہے پہلے وہ انسان ہونا ہے پہلی شرط انسان ہونا ہے انسان ہوگا پھر کچھ کرے گا تو فائدہ ملے گا کیوں جانور کیوں نہیں بھئی وہ بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور ویسے بھی جانور جو ہے وہ کونسا کافر ہوتا ہے تو اسے عجر مل جائے کہا نہیں عجر پڑھنے سے نہیں ملتا عجر عقل سے پڑھنے سے ملتا ہے چونکہ جانور کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو پڑھتا رہے عجر نہیں ہے اسے اس چیز کا سلامات درہ باواد بلت پہلے اللہ 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 صلی اللہ محمد ہمارے مذہب کی ایک بڑی مستند اور بہت امدہ کتاب ہے اس کا نام ہے الال الشرائع الال جمع ہے اللت کی اللت یعنی وجہ ریزن شریعت کی بہت سی چیزوں کی ریزننگ کی ہے اس میں معصوم کے اقوال کے ذریعے سے بیان ہوا ہے کفتگو علماء کے اقوال نہیں ہے معصوم کے قول ہیں تمام احادیث ہیں جو روایت چوتھے امام کی بیان کرنے لگا ہوں جلال الشرائع میں بھی ہے اصول کافی میں بھی ہے ایسا فارمولہ دیا ہے میرے مولا نے ایسا فارمولہ دیا ہے کہ اس فارمولے کے بعد بحثی ختم ہو جاتی ہے کہ عجر اور حساب کتاب کیا ہے مولا نے کہا لا عمل کوئی عمل نہیں بلکل ایسے جیسے لا الہ وہی کلمہ ہے لا عمل الا بینیت چھوٹی سی بات ہے لفظوں کے لحاظ سے لیکن معانی کے لحاظ سے اس کے اندر اتنا بڑا پیغام ہے مستند ترین میں نے عرض کر دیا اسی لئے بیان کرنے سے پہلے میں کبھی ایسا کرتا نہیں ہوں عام طور پر اصول کافی میں بھی ہے اور الال الشرائع میں بھی ہے ہماری مستند حدیث میں سے کیا فرمایا عمل ہے ہی نہیں ختم ہو گئے عمل اللہ مگر یہ کہ جو اس کی نیت وہ جو توتہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس کی نیت کیا ہے بغیر نیت کے سارا موضوع عقل اس میں سمٹ سکتا ہے اس ایک بات میں بغیر نیت کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں پہلے تو میں آپ سے یہ ایک چیز واضح کر دوں نیت عام طور پر لوگ کہتے ہیں جناب میں نے نواز پڑھ نہیں میں کیا نیت کروں بچوں کو سکھائی بھی جاتی ہے اس لیے کہ تربیتی مراحل میں سکھائی جاتی ہے لیکن یاد رکھئے نیت کرنے والی چیز نہیں ہوتی نیت ہوتی ہے نیت ہوتی ہے کرنے والی بھی ہے وہ آتے ہیں کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بڑے بڑے پکے نمازی قسم کے لوگ ایسے باتیں پوچھتے ہیں عام آدمی نہیں پوچھتا جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس نے کیا پوچھنا وہ پوچھتے ہیں آ کے جناب میں جا رہا ہوں فلاں جگہ میں نے دس دن رہنا ہے بارہ دن رہنا ہے تو مجھے تو پوری نماز پڑھنے کی عادت ہے نہیں بھئی میری نماز قصر ہو جائے گی وہاں پہ نہیں بھئی قصر نہیں ہوگی کہ دس دن سے زیادہ رہ رہے تو پوری پڑھو پھر آئے کہ جناب بہتا جا رہا ہوں پانچ دن کے لیے اب پوری کیسے پڑھوں بھئی آپ پوری نہیں پڑھ سکتے اب قصر ہی پڑھنی پڑھے گی کہ بھلا اگر میں نیت دس دن کی کرلوں یہ سوال پڑھتے ہیں کہ میں نیت دس دن کی کرلیتا ہوں رہوں گا پانچ دن بھائی یہ سمجھ لیجے کہ نیت کوئی کرنے والی چیز نہیں ہے نیت ایسی شئے نہیں ہے جسے اختیار کیا جائے نیت وہ شئے ہے جو حقیقت میں آپ کی عقل کے صحیح معنوں میں تابع ہے جسم پہ کئی اور آرڈر بھی چل رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے پتہ چلا کسی نے دیکھا ہے کوئی آ گیا ہے پڑھتے پڑھتے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے ذرا لماس کو لمبا کر دیا یاد رکھئے ختم ہو گئی نماز وہ نماز نہ رہی جہاں نیت میں یہ آ گیا نہ کہ کوئی دیکھ لے گا کسی کو ذرا اچھا دکھا دوں نماز ہے قربطن الاللہ نماز کی جو شرط ہے نا شرط وہ ہے قربطن الاللہ صرف اللہ کے لئے پڑھی جائے گی تب ہے نماز اور اگر اس میں ذرا سا بھی پہلو یہ ہے کہ کسی کو دکھا دوں کسی کو بتا دوں فلانا ناراض نہ ہو جائے فلانا خوش نہ ہو جائے فلانے سے یہ بات نہ ہو جائے تو بس پھر دنیا کے لئے ہے اچھا بھار یہ بحث لمبی نہ ہو جائے میں اس بات کو ذرا واضح کر دوں سکھا ہی جاتی ہے بچوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بچوں کو نہ سکھائیں بچوں کو سکھائیں گے نہیں تو ان کے ذہن میں وہ چیزوں کی آبیاری نہیں ہو سکے گی لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ مطلب آپ وضو کرنے کھڑے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ وضو کرتا ہوں میں قربطن الاللہ یہ کہیں گے پھر وضو کریں گے نہیں بس اتنا ہے کہ اگر دورانے وضو کوئی پوچھ لے میاں کیا کر رہے ہو تو حیران نہ ہو جائیے کہ بھئی میں کر کیا رہا ہوں نہیں نیت اتنی ہو پتا ہو کہ میں وضو کرنے کھڑا ہوں اور قربطن الاللہ کر رہا ہوں لیکن اس کے لئے الفاظ ضروری نہیں ہے کہ ہم جملہ ادا کریں نماز پڑھتے ہیں نیت بچوں کو سکھائی جاتی ہے نماز پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں دو رکعت یا چار رکعت یا تین رکعت جتنی بھی ہے قربطن الاللہ نماز مغرب نماز اشاء نماز حدیعہ والدین نماز حدیعہ زیارت امام حسین یا کچھ بھی اس کے نام بھی لیتے ہیں یہ تمام باتیں استہباب کے طور پر کہی جا سکتی ہیں لیکن نیت کے لئے یہ شرط نہیں ہے نیت وہ ہے جو ہوتی ہے ایک ہمارے مذہب کی بہت بڑے آئیکون گزرے ہیں ان کا نام تھا آئیت اللہ برو جردی سلامات پڑھئے بہت بڑی ہستی گزرے ہیں کچھ باتیں کل کی ہیں میں نے درہ دیکھئے گا کہ جہاں علم ہوتا ہے فکر ہوتی ہے عقل ہوتی ہے وہ کس طرح اسے یوٹیلائز کرتے ہیں کیونکہ زندگی میں ہر طرح کے محلے آتے ہیں اب یہ ہمارے زمانے کے محلوی نہیں ہیں جو ہمارے ہیں بڑی بڑی اچھی گاڑیوں میں اور ادھر ادھر اور بڑے لمبے نوٹوں میں گھومتے ہیں یہ اس زمانے کے ان عالم دین کی بات کرنا ہوں جو علماء ربانی تھے حالانکہ ان کے پاس کروڑوں روپے کے بجٹ ہوتے تھے لیکن سادہ زندگی گزارتے ہیں سادہ زندگی میں ایران کے کلچر میں یہ ہے کہ وہ جو نہانے کی جگہ ہوتی گھروں میں نہیں ہوتی ہمام میں جاتے ہیں نہاتے بڑے بڑے لوگ خصوصی گرمابہ میں جاتے ہیں ایک عمومی ہوتا ہے بہت بڑے یعنی لیول علمی یہ ہے کہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی جیسے لوگ ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں اور فخر سے بتائے جاتے ہیں کہ کون تھے آیت اللہ بروجردی کے شاگرد تھے یہ لیول ہے علمی شہرت بھی بہت لیکن گئے ہیں کرمابی میں نہانے کے لئے اب جب نہانے گئے ظاہر ہے باہر انہوں نے وہ ماما وغیرہ جو بھی تھا وہ سب اتار دیا جس طرح سب جا رہے تھے اندر گئے نہانے شروع نہانے کے لئے اب اندر جا رہے تھے تو وہ اگر آپ میں سے کسی نے وہ دیکھا ہو کہیں ایران میں بڑا سا ہوتا ہے اس کے اندر درمیان میں ایک ہمام بناوا تھا چھوٹا سا چھوٹے سے مراد اتنا جو کرکہ ہوتا ہے جو اس کے سائز کا ہوتا ہے ہمام میں ہمارے جتنے سویمنگ پول نہیں لیکن چھوٹا بنا ہوا تھا اس میں ایک بوڑا آدمی بوڑے آدمیوں کی اپنی کچھ طبیعت ہو جاتی ہے بچپنے کی طرف مائل ہو جاتا انسان بڑا پر وہ غوتہ لگاتا تھا اور غوتہ لگا کہ پھر نکلتا تھا اور کہتا تھا ناشود نہیں ہوا پھر تھوڑی دیر بعد سانس وانس بحال کرتا تھا غزر تھا پھر غوتہ پھر کہتا تھا نہیں یہ تجسس میں رکے اب جو ایک دفعہ وہ غوتہ نکال کے نکلا رسلے کہا نہیں ہوا تو کہا بھئی کیا نہیں ہوا تو کہنے لگا غسل نہیں ہوا آپ کو پتہ ہے غسلے ارتماسی ہوتا ہے یعنی آپ اپنا پورا جسم پانی کے اندر ایک دفعہ غوتہ لے لیتے ہیں تو غسل ہو جاتا ہے ایک تو ترتیبی غسل ہے جس میں آپ سر پہلے دھوتے ہیں دائیں حصہ دھوتے ہیں بائیں حصہ دھوتے ہیں یہ غسلے ترتیبی کہلاتا ہے اور ایک غسلے ارتماسی ہے کہ آپ مکمل پانی کے اندر اگر آپ پانی میں پہلے سے کھڑے بھی ہیں تو غسل نہیں ہو رہا آپ ایک دفعہ اپنا سر نیچے لے کے جائیں گے اور باہر آئیں گے تو غسل ہو جائے گے تو وہ بزرگوار یہی کر رہے تھے اور کہتے تھے ہوا نہیں تو آیت اللہ برو جردی نے کہا کیا نہیں ہوا کہا غسل نہیں ہوا کہا کیوں نہیں ہوا کہنے لگا میں نیت کرتا ہوں آدھی نیت میں ہوتا ہوں تو ہوتا لے لیتا ہوں نیت مکمل نہیں ہو رہی کہا بھئی کیا نیت کہنے لگے میں نیت کرتا ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں غسل کی واجب غسلے واجب کی خربتہ نیل اللہ میں درہا احتیاط میں لفتہ استعمال کر رہا ہوں اور میں ابھی درمیان میں ہوتا ہوں کہ غوتہ لے لیتا ہوں الفاظ ہی پورے مکمل نہیں ہوئے تو خسل کہاں سے ہوا آیت اللہ برو جردی نے کہا اب اس کے بلکل قریب آگئے باتیں کرتے کرتے اور جیسے کوئی بڑے بے تقلیب بھائی کس نے بتایا تمہیں تو اب بلکل قریب ہے اس کے تو کہنے لگا مجھے برو جردی نے بتایا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے نا ہم ایک بڑا سا ٹیگ وہاں لگا دیتے ہیں کہ لیں مجھے برو جردی اب جب یہ کہا برو جردی کے لیے بہت بڑے ایک سسپنس تھا کہ میرا ہی نام لے رہا ہے یہ کیا چیز ہے تو ایک کہا اچھا کچھ نہیں بولیں عالم ہے عقل کی قلبات ہوئی تھی غزب پہ بھی قابو وہم پہ بھی قابو نہایت قابو کے ساتھ بس اتنا کہا کہ اچھا اگر برو جردی نے کہا تو غلط کہا بنتا تھا نا اتنا تو کہتے ہیں کہا برو جردی نے کہا تو غلط کہا وہ بورا جو تھا وہ بڑا ماننے والا تھا بایت اللہ برو جردی کا اسے یہ بات بڑی بری لگی بورا تو تھائی گھما کے ہاتھ اس نے جناب گستاخی کی اللہ عزمت اللہ یاد رکھیے گا عقل کہتی ہے غزب پہ قابو دکھا جائے اب ایک عالم دین ہے اگر اس وقت ذرا سے آواز دیتے وہیں لوگ آ جاتے اور جو کچھ چاہتے کروا دیتے وہاں پر جو ان کا مقام تھا خاموشی سے سر جھکا کے چلے گئے آگے کو پڑھ گئے جہاں کہیں غسل کرنا تھا کیا آئے اب تھوڑی دیر کے بعد جب یہ غسل کر کے اور باہر آئے تو باہر ظاہر ہے امامہ اور سارا کچھ رکھا ہوا تھا جو پہننا تھا انہوں نے کپڑے وہ پہنے اتنے میں وہ بڑے میاں بھی آ رہے تھے انہوں نے اب پہچانا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھائی اگر چشمے والا آدمی بغیر چشمے کے مل جائے پہچانا نہیں جاتا جسے روز چشمے اور جو امامے میں جسے روز دیکھتے ہو وہ بغیر امامے میں گرمامے میں کہاں پہچانا جاتا اور وہ بھی بھدرگ آدمی سے نہیں پہچان سکا اب جو دیکھا تو پہچان گیا ماننے والا تھا عقیدت مند تھا عزت کرتا تھا دل سے گر پڑا قدم ہو کہنے لگا مجھے ماف کرو بروجردین مجھے ماف کرو آپ کو ذرا ایرانیوں کا اسٹائل پتہ نہیں ہر بات پہ لڑ پڑتے ہیں وہ خاص طور پر جو بھدرگوں کا ان کا انداز ہوتا ہے کب مجھے ماف کرو ابھی ماف کر کے دوں مجھے ماف کرو میں جانے نہیں دوں گا بروجردین اب دیکھئے عالم کی بات دیکھئی کہا میں تمہیں ماف کروں گا لیکن ایک شرط پہ ماف کروں گا ورنہ میں جناب سیدہ سے تمہاری شکایت کروں گا بہت در گیا کہا ایک شرط ہے میری کہا کیا شرط ہے بتائیں میں آپ کی ہر شرط ہر شرط منظور ہے مجھے انکنڈیشنل کہا نہیں میری شرط سنو پہلے شرط یہ ہے کہ آئندہ جب غسل کرو گے نا تو نیت نہیں کرنی ہے تمہاری نیت کا میں ذمہ دار ہوں یعنی غسل کرو گے بغیر نیت کے تمہاری نیت کا میں ذمہ دار ہوں اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو میری طرف سے معافی ہے ورنہ معافی نہیں ہے اچھا جی ٹھیک ہے تھوڑے دن گزر گئے پندرہ بیس دن گزر گئے ہوں گے جتنے دن بھی گزرے وہ بزرگ آیت اللہ بروجردی کے گھر پہنچا یا جہاں پہ ہوتے تھے جہاں پہ بھی ملتے تھے لوگوں سے وہاں پہنچا اور آیا اور آ کے پھر قدموں پہ گر پڑا قبلہ مجھے پہچان لیا میں آپ کا گنہ گار ہوئی بھئی بات تو ہماری تو بات ختم ہو گئی تھی کہا نہیں قبلہ بات ختم نہیں ہوئی مسئلہ اٹکاوا ہے اب کیا ہوا کہ قبلہ آپ نے جو شرط لگائی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی کہا نہیں شرط تو اپنی جگہ رہے گی بتاؤ مسئلہ کیا ہے کہنے لگائیے آپ نے شرط لگائی ہے کہ میں نیت نہ کروں لیکن میں جیسے ہی غسل کرنے لگتا ہوں نا نیت زبردستی میرے ذہن میں آ جاتی ہے آیت اللہ برو جردی نے کہا جو زبردستی ذہن میں آ رہی ہے نا بس اسی کا نام نیت ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی کا نام نیت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم کرتے ہیں ہم کرنے والی چیر نیت نہیں ہیں ہم لوگ بعض وقت زبردستی کچھ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم یہ نیت کر لیتے ہیں ایسے نیت اگر ہے تو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نیت کر لیتے ہیں اربعین پہ کربلا جانے کی اور یہاں بھی پروگرام پورے بنائے میں ہے اور ہم دل میں کچھ ہے نیت کر لیے ہمیں ایسے نیتیں نہیں ہوتی نیت تو بس ہوتی ہے اور اسے انسان سوائے اس کے کہ جیسے اپنی عقل سے فرار حاصل کرے ویسے نیت سے فرار حاصل کرتا ہے صاحبِ عقل کبھی اس نیت کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا نیت ہوتی ہے ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے دیکھیں میں نے کہا تھا ساری عقل اب اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفت ہو شاید کل پھر تھوڑا نیت کا ذکر کرنا پڑے میں کچھ باتیں آج نہ بیان کر سکا تو نیت ایسی چیز ہے کہ پہلی بات کی نہیں جاتی نیت ہوتی ہے نیت کے اوپر جو اثر ہے وہ عقل کا ہے ہم کہتے تو ہے زبان سے قربطن اللہ لیکن ہماری کتنی عبادتیں قربطن اللہ ہیں یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم قربطن اللہ کے بجائے وہ اپنے دوستوں کی طرف قربط میں کوئی عمل کر لیتے اپنے شاید کسی بڑے کو دکھانے کے لیے کو عمل کر لیتے اب بجی دیکھ لیں نماز پڑھ رہا لوگوں کو پتہ چل جائے میں یہ کام کر رہا ہوں کیا ہو جاتا ہے یاد رکھنا یہ عقل کی کمزوری ہے یعنی کتنی بدقسمتی ہے کہ انسان امام حسین پہ گریہ کرے مجلس پڑھے مجلس کرے ماتم کرے اتنی عظیم عبادت کرے اور نیت دل میں یہ آ جائے کہ ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے میں کیسا زدہ بتایا یہ کیا ہے اس لیے کہ اس کی عقل اس میعار پر ہی نہیں پہنچی کہ یہ پہچان سکے کہ حقیقی عجر دینے والا کون ہے وہ اسی تھوڑے سے عجر کو کافی سمجھ رہا ہے کہ ذرا دوست تعریف کر دیں گے میں مجلس کراؤں گا لوگوں میں ذرا معروف ہو جاؤں گا میں تبرک لے کے آؤں گا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی پھلاں صاحب تبرک لائے ہیں جہاں یہ نیت آتی ہے اصل میں یہ کمزوری یاد رکھی یہ عقل کی کمزوری ہے صاحبِ عقل کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا بھئی آپ بیمان سے بتائیے ایک چیز آپ کی سو روپے میں بکتی ہو سو ڈالر میں آپ اسے ایک ڈالر میں بیچنے پر تل جائیں کوئی آپ کو عقل مند کہہ سکتا ہے چلیئے کسی اور سے چھوڑیئے خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جو چیز سو ڈالر میں بکتی ہو آپ زبردستی سو ڈالر کا گھاک بھی موجود ہے اور آپ ایک ڈالر میں بیچنے پر تلے ہوئے ہیں تو یہ کس چیز کی کمی ہے بس یاد رکھیے گا اسی کا نام عجر ہے عقل کو بڑھاتے چلے جائیے عجر بڑھتا چلا جائے گا سلامات باوازِ بلد پڑھ لیں عمل کوئی شیئے نہیں لا عمل لا عمل ایام چل رہے ہیں میرے مولا کے مولا کہتے ہیں لا عمل کوئی عمل نہیں عمل کی نفی کر دی بالکل اللہ بے نیجا نیت ہی تو اصل عمل ہے جیسی نیت ویسا عمل اللہ عزبت اللہ یعنی عجیب پہلو ہے اب دنیا عمل میں ڈھونڈتی ہے بھئی بڑا عابد ہے بڑا زاہد ہے بڑا نمازی ہے بڑا عذادار ہے کس میار پر عمل پر مولا کہتے ہیں عمل پہ نہیں دلتا نیتوں پہ دلتا ہے یعنی مولا نے فیصلہ سنا دیا کہ دیکھو اگر کسی کی شخصیت اور کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو تو صرف عمل پہ فیصلہ نہ کرنے بیٹھ جانا بلکہ دیکھنا اس کے پیچھے نیتیں کیا کیا کار فرما ہیں تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نیت سے پتا چلتا ہے اب اگر کسی کا ایمان دیکھنا ہو تو یہ نہیں پتا چلے گا کہ زبان سے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کس نیت سے کس کس کی حفاظت کرتا رہا ہے اب یہ نہیں کہو گے کہ کلمہ زبان پہ دکھایا جائے چاہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کلمہ نہیں پڑھا تھا ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے نہیں تھا ارادہ لیکن ضرور رکنا چاہتا ہوں کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ بڑی خبر ہے بڑی حدیث ہے ہمارے عالم اسلام میں کب کی حدیث ہے شیب ابی طالب جب آخری ایام تھے جناب ابو طالب کے مکہ میں جب محسور کر دیا گیا تھا تقریباً تین سال جناب ابو طالب بستر بیماری پہ تھے یہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو مسلمانوں یہ اب تو بہت آسان ہے بات یہ میڈیا کے کمالات بتا رہا ہوں میں آپ کو ہر دور کا ایک میڈیا ہوتا ہے اس دور کے میڈیا کے کمالات سنیں آپ بستر بیماری کا جہاں بیماری کا بستر ہوتا ہے وہاں حجوم نہیں ہوتا جناب ابو طالب بیمار ہیں یہ تاریخ بتا رہی ہے یہ جو تاریخ بتا رہی ہے ایسے میں رسول خدا ان کے قریب ہوئے اب بزرگ بوڑھا بیمار تاریخ کے کہتے ہیں اونچا نہیں بول سکتے تھے نہ ان کے سامنے اونچا بولا جا سکتا تھا تاریخ جیسے کہہ رہے ہیں میں جناب ابو طالب کی شخصیت پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں جناب رسول خدا کان کے قریب ہوئے اور کہا چچا کلمہ پڑھ لیں یہ روایت ہے بھائی اور ایسی روایت ہے کہ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں جیسے مسجد میں جوتیاں چوری ہونا لازمی ہے ایسے اس روایت کا ایک آدھ دوسرے تیسرے جمعے میں پڑھا جانا بھی لازمی ہے ہمارے ایسی روایت یہ خبر ہے جناب ایک پہلی کب خبر ہے مکہ کی کہاں کی خبر ہے گھر کے اندر کی گھر کے بھی اندر بھی ایک کمرے کے اندر کی اس کمرے کے اندر جہاں پہ بستر پہ اس زمانے میں بڑے بڑے کمرے نہیں ہوتے تھے بھائی چھوٹے چھوٹے کمرے ان کمروں کے اندر ایک کمرے میں ایک بستر پہ جراب ہے ابو طالب بیمار ہیں جو تاریخ بتا رہی ہے جو روایت بیان کر رہی ہے اور کان میں پوچھا رہا صلی اللہ چچا کلمہ پڑھ لیں وہ کہاں نہیں میں نہیں پڑھوں گا کیسی خبر ہے دیکھیں میڈیا کے کمالات بتا رہا ہوا کمرے کے اندر خجرے کے اندر ایک خبر جو کان و کان بات ہوئی وہ ہر مسلمان تک پہنچائی گئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہوئی میں تو بحث ہی نہیں کر رہا ہوں اس پر ان کی کتابیں کہتی ہیں ہوئی چلے ہوئی لیکن ایک خبر جو کمرے کے اندر تھی جو بسترے بیماری پہ تھی جس میں بولنے والا کان میں بول رہا تھا جس میں جواب دینے والا زور سے بول نہیں سکتا تھا اس خبر کو ہر مسلمان کے گھر ہر مسلمان کے بچے تک پہنچایا گیا لیکن وہ خبر جو میدان میں ہوئی تھی جس کے اندر سوال آق کا مجمع موجود تھا صرف کہا نہیں گیا تھا علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا گیا تھا تب بتایا گیا تھا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا مولا ہے حیدری آری حیدری آری حیدری آری محمد صلویat دو خبریں ہیں ایک کمرے کے اندر ایک میدان میں پتہ نہیں راوی کہاں سے سن رہا تھا کان لگا کے اور ایسی پھیلی خبر آپ کسی سے بات کریں فوراں کہے گا کلمہ نہیں پڑا اس سے کہیں بھئی آپ کو پتہ ہے رسول خدا نے کہا تھا من کنتو مولا و فہد علی مولا اچھا جی کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہاں سنا ہے لیکن بہت سارے آپ سے کہیں گے اچھا جی یہ کب کی بات ہے یعنی یہ ہے میڈیا کا کمال ہر دور میں میڈیا ایک پارٹی رہا ہے بہت بڑی اور جو دنیا دار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے میڈیا ہی کو ساتھ لے کے چلا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ میڈیا کا سب سے بڑا مرکز جو اسلامی دور میں بنا تھا وہ شام میں بنا تھا دمشق میں بنا تھا اور اس وقت کے حاکم نے خود اسے سپروائز کیا تھا سلاوات درہ باہواد بلند علی محمد کی طرف یاد رکھئے باہرال ادھر 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 گفتگو نہ لے جاؤں جملہ محترزہ کے طور پر ایک جملہ کہہ دیا میں نے یاد رکھیے گا اصل شئی نیت ہوتی ہے نیت ہو اپنی نیتوں پر غور کریں اکیلے میں بیٹھ کر صلی اللہ ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں اقل پر گفتگو چل رہی ہے صرف ایک آدھے منٹ کی بات ہے زیادہ لمبی بات نہیں ہے انسان پر جو بڑا ایک مشکل ترین وقت ہے وہ تنہائی آزمائش ہے بہت بڑی یاد رکھنا اگر اقل کو پروان چڑھانا ہے اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں شیطان کا سب سے زیادہ حملہ سب سے جلدی جو انسان قابو میں آتا ہے جب اکیلہ ہوتا ہے اس وقت کے جو خیالات ہیں وہ اس پر حاوی آتے ہیں اس وقت بیٹھ کر غور کیا کریں دین پر اور اس وقت بیٹھ کر غور کیا کریں اپنے آپ پر اگر وہ وقت آپ نے وہ جو تنہائی کا لمحہ ہے اسے صحیح استعمال کر لیا تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے آخرت بھی آپ کی ہے سلامات محمد و علیکم تفصیل سے بھی اس پر گفتگو ہوگی کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو وقت نہیں ہے اس وقت طرف اتنا سن لیجئے کہ نیت اصل ہے بہت کم پڑھا میں نے نیت پر اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں کبھی کروں گا انشاءاللہ شاید کل ہی کچھ گفتگو ترمیان میں لیا ہوں اور ہو جائے کیونکہ ایک دو جملے ضروری ہیں نیت کے حوالے سے بھی کہنے یاد رکھنا خلوص سے نیت ایک چیز ہے خلوص کا مطلب خلوص کا مادہ ہے خالص سے پیورٹی ملاوٹ نہ ہو اس میں یعنی جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کے لیے تو اس میں ساتھ میں یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا دنیا کے لیے باقی اللہ کے لیے نہیں اس لیے جب ہم کہتے ہیں امام حسین کے لیے تو پھر یہ کوئی بات نہیں کہ کچھ تھوڑا سا لوگوں کے لیے باقی امام حسین کے لیے اس کا مطلب ہے خلوص نہیں خالص نہیں ہمیں اپنے اوپر غور کرنا میں ذمہ دار آپ کا نہیں ہوں میں اپنا ذمہ دار ہوں سب سے پہلے میں نے اپنی خبر میں جانا ہے کہ میں اپنے اوپر غور کروں اور ایک بات یاد رکھنا یہ جو دروازہ ہے نا حسین کا اس دروازے پہ جو آ گیا حسین کا وعدہ ہے خلوص سے آ جائے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو خور سے بڑا گنہگار تو نہیں ہوگا آ جائے حسین تو علیہ السلام بنا دیتا ہے شرط یہ ہے خلوص سے آ جائے اور جو اتنی بڑی دینے والی سرکار ہو اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی کوئی سوچے کہ فلاں کو بھی خوش کر رو فلاں کو بھی خوش کر رو کیسی بے عقلی کی بات ہے صرف وہی خوش ہو جائے دنیا کیا ہے دنیا تو خود بخود خوش ہوتی چلی جائے گی جب اس کی نظر سیدھی ہو جائے گی ایسا دینے والا ہے ایسا دینے والا ہے بحث کرنا چاہتا تھا اس پر کیونکہ ایک بحث چل رہی ہے لیکن اس وقت نہیں موقع ہے وقت نہیں ہے ایسا عطا کرنے والا ہے کہ بس کوئی خلوص والا نظر آ جائے پھر اسے خالی جھولی نہیں رہنے دیتا یہ جو جملے پڑھ رہا ہوں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ بعد میں کچھ لوگ کہ یہ واقعہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ کیا ہے یہ ہے وہ ہے میں اس وقت بڑی مشہور کتاب ہے ایران کی ایک اس کا نام ہے انوار خمسہ اس میں سے پڑھ رہا ہوں اس کے علاوہ ہماری مسائب کی مقتل کی بہت سی کتابوں میں یہ کسی نہ کسی حوالے سے واقعہ موجود ہے ایک شخص تھا عیسائی تھا اور اپنے علاقے میں اتنا مشہور تھا بعض وقت کوئی جیسے آپ کہیں کوئی کسی کو آپ مولانا اتنا کہتے ہیں کہ اس کا نام ہی مولانا پڑ جاتا ہے اب لوگ اگر نام لیں تو کوئی نہیں پہچانتا مولانا کہیں تو سب پہچان جاتے ہیں اسی طرح وہ اپنے علاقے میں راہب اتنا مشہور تھا کہ لوگ اس کا نام پھول گئے وہ راہب مشہور ہو گئے کبھی کبھی یہ نام والی شہرت اس طرح ساتھ جڑتی ہے ہر مذہب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان مذہب بدل بھی لینا تو شہرت نہیں پیچھا چھوڑتی لاہور کی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے زاکر حسین ممبر پہ بیٹھنے والی بہت بڑی شخصیت ہندو تھے مسلمان ہو گئے غلام عباس نام رکھا لیکن ہندو جب تھے تو نام تھا پندت نیک رام مرتے مر گئے بیچارے ہر ممبر سے یہی اعلان ہوا کہ اب پندت نیک رام خطاب فرمائیں گے وہ پندت جو ہے چلیں بھئی نیک رام تو اپنی جگہ تھا پندت بھی ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا یہ بات ایسی نہیں ہے کسی شخصیت کے ساتھ میں اس لئے تفصیل بیان کر رہا ہوں تھوڑی سی وقت نہیں لے رہا ہوں زیادہ کہ یہ بحث کی جا رہی ہے کہ یہ راہب تو مسلمان ہوتے ہی نہیں ہے راہب تو بھئی ہو بھی جائے تو کبھی کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی شہرت ہم اس سے لوگ ہوں گے جو پندت نیک رام کے نام سے واقف ہوں گے نہیں تو آج بھی لاہور میں بزرگ موجود ہیں جو اس کی تصدیق کر دیں گے شاید انہوں نے کبھی کراچی میں بھی پڑھا ہوگا راہب مسلمان ہو گیا جب تک راہب تھا شادی نہیں کی جب اسلام آ گیا شادی بھی کر لی اب خواہش ہے کہ اولاد ہو نسل آگے بڑھے اسلام پوری نیجت سے قبول کیا ہے اولاد کی خواہش باقی ہیں دعا منزل قبولیت تک پہنچ نہیں پا رہی ہے مدینہ آیا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا یا رسول اللہ تھا جب عیسائی تھا اب آپ کا کلمہ پڑھ چکا اپنے لیے نہیں چاہتا ہوں اولاد ہوتا کہ اللہ کی راہ میں انہیں تیار و آمادہ کروں نسل چلے اسلام آگے بڑھے میرے خاندان میں دین کے کام آئے اولاد دعا کیجئے اللہ عثمت اللہ امین امانت پروردگار رسول نے کہا راہب اللہ نے تمہاری قسمت میں اولاد نہیں لکھی کہتے ہیں اسرار کیا ہوگا میں نے نہیں پڑھا نہ میرا دل مانتا ہے جہاں عقیدت ہوتی ہے نا وہاں اطاعت ہوتی ہے سر جھکا کے آنکھوں میں آنسو خاموشی سے مدینہ کی مسجد سے نکلا ابھی کلی میں چند قدم چلا تھا آنکھوں کے آنسو تھے جو زمین پہ گر رہے تھے یا کسی بچے نے چلتے ہوئے راہب کے ہاتھ کو پکڑ لیا کہاں جاتا ہے رو رہا ہے میرے نانا کے مدینے میں عزیزو یہ بات اسے سمجھ آئے گی جس پہ کبھی یہ کیفیت گزری ہو ڈی جیکشن کی یہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان بڑے غم کی کیفیت میں ہوتا ہے نا ایک ذرا سا بچہ بھی اس سے پوچھ لینا کیا ہوا تو اس کے صبر کا جو بندھن ہے نا بند وہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ نہیں پہچانا کچھ نہیں سمجھا آنکھوں سے تو آنسو بہی رہے تھے اب آواز سے بھی رونے لگا حسین نے کہا کیوں رو رہے ہو اللہ عزمت اللہ میں کہوں گا راہب تیرا مقدر تو اسی وقت یاوری پہ آ گیا تھا جب حسین جیسے بادشاہ نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگا کیوں نہ روں اتنی بڑی بارگاہ اس سے بڑی بارگاہ تو کوئی ہے ہی نہیں جہاں آیا ہوں لیکن مجھے میری مراد نصیب نہیں ہوئی اس لیے کہ اللہ نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی میرے نانا کی مسجد میں گئے تھے وہیں سے آ رہا ہوں کہا اچھا پہلے اکیلے گئے تھے اب چلو میں حسین تمہیں لے کے جلتا ہوں ایک مطلب مسجد میں آئے لے کر نانا اللہ عظمت اللہ ابھی اتنا کہا تھا یہ نانا نے نوازے کا مزاج پہچانا کہا حسین بیٹا اللہ نے اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی اللہ عظمت اللہ کہا نانا اللہ نے نہیں لکھی تو کیا ہوا میں حسین اسے ایک بیٹا عطا کرتا ہوں چاہتے تھے رسول خدا کہ حسین سے کچھ کہے یا ایک مرتبہ کریمی نے اور جوش مارا سخاوت اور بڑھی کہا نانا ایک نہیں دو بیٹے عطا کرتا دو نہیں تین بیٹے عطا کرتا سات بیٹوں کے لئے حسین نے کہا ادھر حسین نے کہا ادھر رسول نے گلے سے لگایا کہا راہب جا پہلے تیری مقدر میں اولاد نہیں تھی لیکن جتنی مرتبہ حسین تجھے بیٹے عطا کرتا رہا کاتب تقدیر لکھی ہوئی تقدیر کو مٹاتا بھی رہا نئی تقدیر لکھتا بھی رہا جا تجھے سات بیٹے عطا کرتا ہاں کیا کہنا اس بامراد کا جسے اتنی بڑی مراد مل گئی ایک لینے آیا تھا سات عطا ہو گئے کتاب کے جملے نہیں ہیں میں نے تصور کیا تو میرا تصور کہتا ہے کبھی حسین کے قدموں کو چونتا ہوگا کبھی ہاتھوں کو چونتا ہوگا عجب نہیں ہے کہ کہا ہو شہزادے کبھی تو میرے ہاں آئیے گا مجھے بھی خدمت کا موقع دیجئے گا صاحبِ انوارِ قمسہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہا اس نے مولا سے یہ کہا کہ میری خواہش ہے جب میرے بیٹے ہوں تو آپ بھی آئیے گا حسین نے کہا ہاں میرے سر کا تم سے وعدہ ہے آؤں گا ضرور اگرچہ گھر نہ آ سکوں لیکن تمہارے شہر میں تم سے ملوں گا یا سیدہ میں پڑھ سکوں جیسے پڑھنا چاہتا ہوں چلا گیا راہیب علامہ زنجانی کے جملے پڑھ رہا ہوں راہیب چلا گیا بعل بق نام کا شہر ہے وہاں پہ رہتا ہے اللہ نے سات بیٹے عطا کیے کیسے ہوں گے وہ بیٹے جو حسین کی دعا سے ملے اللہ زنجانی نے ایک جملہ اور لکھا ہے کہ راہیب کو اللہ نے ایک چیز اور عطا کی وہ تھا لہن دعو دی راہیب جب قرآن کی تلاوت کرتا تھا لوگ اپنا سفر اور کام چھوڑ کے اس کی تلاوتیں قرآن سنا کرتے تھے بیٹے جوان ہو گئے وقت گزر گیا اسے لوگ کہا کرتے تھے راہیب کبھی تو مدینہ جا کے شکریہ آدھا کر کے آیا کہتا تھا نہیں مولا کا وعدہ ہے یہاں آنے کا میں شہر سے باہر نہیں جاؤں گا ایسا نہ ہو میں ادھر جاؤں مولا ادھر آ جائیں چونکہ وعدہ کیا ہے نا اس لئے یہیں انتظار کروں گا گیا نہیں باہر کہیں نہیں گیا انتظار کرتا رہا وقت گزرتا گیا ایک سٹھ ہجری آئی ایک دن شہر میں اعلان ہوا لوگو آؤ آکے قیدیوں کا تماشا دیکھو لوگو آؤ آکے باغیوں کا تماشا دیکھو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اپنے اہل خانہ کو جمع کیا کہا خبردار مولا کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں یہ تماشے دیکھنا ہمیں زیب نہیں دیتا قیدیوں کے تماشے دیکھنے نہیں نہیں یہ زیب نہیں دیتا خبردار یہ ظالم قوم ہے فوج یدید یہ جو کر رہی ہے کرتے رہے لیکن تم تماشا دیکھنے کوئی باہر نہ نکلے سب گھروں میں بیٹھ جاؤ اپنے بچوں کو گھروں میں پابند کیا خود مکان کی چھت پہ جلا گیا کہ میں تلاوت قرآن کرتا ہوں کچھ لوگ تو میری طرف متوجہ ہو ہی جائیں گے اللہ کرے نہ ہی کوئی قیدیوں کا تماشا دیکھے پتہ نہیں کون قیدی ہیں شریف چھت پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہا ہے یا اس کا کوئی غلام ہے خادم ہے گھر کا کام کرنے والا سرونٹ ہے وہ کسی کام سے بادار گیا تھا دوڑتا ہوا آیا رکا نہیں سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیدھا پہنچا چھت پہ جہاں راہب قرآن پڑھ رہا تھا آ کے کہنے لگا سردار یہ قرآن بند کر دیں آقا مالک یہ قرآن بند کر دیں حیران ہو کہ غلام کی طرف دیکھا کہنے لگا آج تک کسی نے مجھے قرآن پڑھنے سے روکا نہیں میرا قرآن تو لوگ دور دور سے آ کے سنتے ہیں پہلی دفعہ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے اس پہ وہ رو رہا تھا زار و قدار روتا رہا اور روتے روتے کہنے لگا آج تک اس لیے کسی نے نہیں روکا کہ آپ سے بہتر تلاوت کرنے والا پورے شہر میں کوئی نظر نہیں آیا لیکن آج ایک ایسا قاری قرآن دیکھ کے آیا ہوں جس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے ایسی قرآن کر رہا ہے کہ وہ قرآن آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی میں تو کہتا ہوں مالک آپ بھی چلے چل کے اس قرآن کو سن کے آئے ہے نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن ہاں نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کہ لگا یہ تو مجھ سا ہے چلو نکلا خادم کے ساتھ باہر آیا اس جگہ آیا جہاں نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہا تھا حیران ہو کے سر دیکھتا رہا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ایک مرتبہ کسی سے پوچھا کہا یہ جو قیدیوں کا قافلہ ہے اس کا کوئی سردار بھی ہے کسی نے کہا ہاں وہ جس نے میلی سی ابا پہنی ہوئی ہے نا جس کی گردن میں وزنی توق ہے جو رگو کے عالم میں کھڑا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہی قیدیوں کا سالار ہے ایک مرتبہ چلتا واہ استہ استہ میرے مولا سید سجاد کے پاس آیا آ کے کہنے لگا ذرا یہ تو بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور کہاں کے رہنے والے ہیں بس ازادارو یہ سننا تھا یہ سید سجاد نے کہا راہب مجھے پہچان میں علی ابن الحسین ہوں وہ میرا بابا حسین ابن علی ہے وہی حسین ہے جس نے تجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا کہہ لگا ہے یہ حالت ہو گئی یہ حالت ہو گئی مجھے پتہ تک نہ چلا اللہ مادن جانی نے لکھا ہے اس ہی وقت مولا سے کہہ لگا مولا پہلے تو یہ بتائیے میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں کہاں اگر کچھ کر سکتا ہے تو بس اتنا کر کچھ چادر الا دے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں یہاں میں زہر اللہ پہ دین ہے کہ اگر کر سکتا ہے تو کچھ چادریں لا دے یہ جلدی سے گیا چادریں لے کے آیا چادریں سروں تک پہنچ نہیں سکتی تھی میرے مولا نے کہا دیکھنا نہیں اس لیے کہ رسول دادیاں ہیں بس تو چادریں پھیکتا جا ہوا خود کام کرے گی چادریں بی بیوں کے سروں پہ پہنچ جائیں گی چادریں بی بیوں کے سروں پہ پہنچیں بس ازاداروں چادروں کا پہنچنا تھا یا شمر ملون حرکت میں آیا ایک مرتبہ کہنے لگا کس کی جرت ہے کس نے قیدیوں کے سروں پہ چادریں رکھی ہیں ہم چادریں اتاریں گے ایک مرتبہ تازیانہ لے کے سید سجاد کے قریب آیا اگر جملہ سن سکو تو سن لینا جب دل چاہے دعاوں کی خبولیت کے لیے یہ جملہ یاد کر لینا اور رو لینا ایک مرتبہ سجاد کی پشت پہ تاریخ کربلا لکھنی شروع کی کہا کس نے رکھی یہ چادریں کہو ان بی بیوں سے کہ اپنی اپنی چادریں خود اتاریں کسی بھی طرح اتاریں خود اتاریں بس ازاداروں سجاد نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا یہ تازیانہ لے کے ظلم کرتا رہا ایک مرتبہ اس کا ظلم بڑھا ایک چار سالوں والی بچی نے اپنی پھوپی سے کہا کہا پھوپی اممہ کوئی چادر اتارو نہ اتارو میں سکینہ چادر اتارتی ہوں ارے میرا بابا بھی نہ رہا ایسا نہ ہو میرا بھائی سجاد اسی بازار میں لانت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایام قلبون ینقلبون ماتمِ حسین